جی جناب احمد بھائی السلام علیکم کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے محبت کم ہو گئی ان سے کیا محبت احسان بھائی اللہ رسول کے لیے اور مجدائییں بھی اللہ رسول کے لیے اچھا وہ تو پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ ہے تو آپ کے استاد ہے پتہ نہیں کیا کیا نہیں استاد تو میرا ہی نہیں میرا استاد میرا بھائی میں تو ان کو یوں مانتا ہوں جنہوں جنہوں سے میں نے پڑھا ہے ان جنہیں مرزا تو جسٹ ہے کہ آپ جیسے فرینڈ ہیں تھے آپ تو نہیں ہیں کیونکہ جب سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستا کی ہیں پہلے بھی میں نے منع کیا ان جنہیں مرزا کو کہ باز آجو آپ ان عرکتوں سے مگر وہ نہیں آئے تو میں نے پھر علمی اختلاف کیے تو تو اگر اس نے گستا آپ کے نزدیک وہ گستا اخر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 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 جی 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 بلکل تو آپ کے نزدیک وہ واجب القتل ہیں مرتض واجب القتل ہیں کیا وہ میری بات سنیں نا جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ تو میں یہ سمت ہوں یہ گستا کی نبی علیہ السلام کی جب تک یہ توبہ نہ کرے میں تو آپ کے چینلنگ کے توسط سکوں گا توبہ کرو انجینر مرزا توبہ ہوتی ہے گستا کی گستا کی گستا کی توبہ ہوتا ہے اپنے اور لوگوں کے ہاں گستا کی ہیں گستا کی توبہ قبول ہے یہ تو کسی کا فتوہ نہیں ہے اگر کوئی شخص گستا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتا ہے نا آپ لوگوں کے ہاں تو یہ حکم یہی ہے کہ وہ اگر توبہ کرے توبہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے ظاہر میں اس کا توبہ قبول نہیں ہے یعنی وہ واجب القتل ہے آپ لوگوں کا حکم یہی ہے نا فیڈیو میں آ کے توبہ کرے فیڈیو میں آ کے توبہ کرے کہ میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں نہیں پھر آپ اپنے مذہب سے پھر گئے بھائی مذہب سے پھر گئے آپ ماد بھائی دیکھیں آپ اپنی کتب میں جائیے یہ آپ لوگوں کے ہاں جو گست واقعا جو شاتم ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شاتم ہے آپ لوگوں کا موقف یہی ہے کہ بھئی وہ توبہ کر بھی لیں توبہ شاید اللہ اس کی قبول کرے لیکن دنیا میں اس کا حکم قتل ہے آپ لوگوں کا تو یہ حکم ہے بھئی اس کو آپ نے واجب القتل بنا دیا نا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ اسٹانس ہے اور علماء کا یہ اسٹانس ہے توبہ کرے آکے تارک جمید صاحب نے اس کو کہا ہے یا تو بھائی اگر حسادت وصلہ کا چکر ہے اگر اس نے گستاخی نہیں کیا تو اس کو کیوں واجب القتل بنا دیا تم لوگوں نے اگر وہ واجب القتل ہے تو اس کو توبہ سے اس کی تو واجب قتل تو رد نہیں ہوتا یہ کہاں سے آپ لوگوں نے بتاعت نکال دیا اختلاف اختلاف اس سے رہے گا آپ سے جو ہے بات کے لیے مجھے آپ کے جو دوست ایڈمین ہے کراچی صلی اللہ نے کہا تھا کہ آپ کی بات چیز ہے تو حکم فرمائے میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں آپ انجینئر صاحب کو آپ نے چھپ گیا ہے کیا وہ مخفی ہو گیا ہے کیا نہیں جی نہیں وہ چھپ جاتے ہیں بار بار چھپ جاتے ہیں کبھی کدھر چھپتے ہیں کبھی کس کے گار چھپ جاتے ہیں کبھی کس کے گار چھپ جاتے ہیں تو بات کریں نا سامنے آکے بات کریں فیس ٹو فیس بات کریں علماء سے بات کریں آپ بھی تو جیلم ہے نا ہاں جی میں جیلم سیٹی سے ہوں تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کیا اس کی جو مخفی گاہ ہے وہاں پہ چلے جائیں تو اس نے مجھے پیار کٹوا دیئے بڑا بڑی بڑی بات ہے بھائی تو بہرحال خدا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے یہ جو شد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ کوئی اتنا کوئی اس طرح پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے نا کہ ہر ایک پہ وہ تعمد لگاتے ہیں کہ اس نے کستاخی کی اس نے بہترامی کیا تو یہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر بات پر کسی نے اگر شتم نہیں کیا اگر مثلا کوئی اس کی تعویل کر کے اس کو غیر شتم کو شتم بنا دیتا ہے نا گالی کو جس نے گالی نہیں دیا اس کو اپنی تعویل سے اس کے کلمات کو گالی میں تعویل کرتا ہے تو اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے بہرحال اس مسئلہ میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے اور لوگوں علماء میں تو حسادت بھی بہت ہے کیونکہ وہ شخص اس کے پاس میڈیا میں فالور بہت ہیں لوگ اس کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو مولوی لوگ اس کے حسادت بھی کرتے ہیں تو بہرحال جو حقیقی مسئلہ ہے مجھے نہیں معلوم اس کا اللہ ہی جانتا آپ لوگ جانتے ہیں میں تو اس کے کلپ بغیر دیکھتا بھی میں نے صرف سنا اگر اس کو ایسا اس پر فتوہ لگا ہے اب آپ آئیں یہاں پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے وہ ایک مناظرے کا چیلنج بھی آپ نے دیا تھا آپ نے مجھے چیلنج دیا کہا ہے آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج دیا ہے محمد صاحب میں نے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ آپ حسن علیہ عریق سے بات نہیں کر سکتے تو میں نے کہا کس بارے میں بات نہیں کر سکتا جی آپ کسی ٹاپک میں میں کہے جی کیوں نہیں بات کر سکتا ہمارا جو اختلاف ہے میرا تو حسن علیہ عریق صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے کیا اہلِ بیعتِ اعزام جی قرآن اور صحیح حدیث سے آپ نے جواب دینا ہے کیا قرآن اور حدیث سے اہلِ بیعتِ اعزام معصوم ہیں اس کی قرآن کی ایسے آپ مجھے دلیل دے دیں ابھی آپ یہ بہر بھائی بھول گئے ہیں یہ پچھلے جب آپ سیشن میں آئیتا ہے نا حدیث سکلائن پر بات جا رہی تھی آپ نے یہاں پہ خود اعتراف کیا تھا کہ حدیث سکلائن صحیح ہے اور اسی سیغے کے ساتھ ساری بات کلیر ہو جاتی ہے تو آپ نے خود اسی سیغے کے ساتھ اسی الفاظ کے ساتھ اقرار کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے اگر کسی کو شک ہے تو میرا کلپ دیکھ لے عماد السلام صاحب کے ساتھ یہ دو تین مہینے پہلے آئے تھے کتاب اللہ و عطت احل بیت کہ میں تمہارے درمیان سکلائن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے وہ قرآن اور احل بیت علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے مثلا میں اگر انجینئر محمد علی مرزا کی اتباع کروں تو ہو سکتا ہے میں گمرانہ ہو جاؤں کیونکہ وہ جب جملہ خطا کہے گا غلط کہے گا تو میرا عقیدہ غلط ہو جائے گا تو اگر فتوہ دے گا نماز کا غلط ہے نماز کا فتوہ اس نے غلط دے دیا عوضو وغیرہ تو میں تو گمرانہ ہو گیا سنت سے نکل گیا لیکن اگر دنیا میں ایک ایسا شخص ہے کہ وہ اس کا ہر قول صحیح ہے اس کا ہر فعل صحیح ہے وہ کبھی مجھے گمرانہ نہیں کر سکتا اس کی میں اگر اتباع کروں نماز اس جیسا پڑھوں روزہ اس جیسا رکھوں توہید میرا اس کے اقوال کے متوافق ہو یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس کی اتباع کروں تو لازمی بات ہے کہ وہ معصومن الخطہ ہے وہ معصوم ہے یہ حدیث متواتر ہے اور آپ اپنی سیشن میں آئیت ہے احلی بیعت معصوم ہے یعنی قرآن کی اثر اچھی بات ہے آپ نے پہلے کہا نا قرآن و سنت سے پہلے قرآن ہے کیونکہ پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے جب آپ آئیت ہے تو آپ نے اللہ آپ کا بلا کرے آپ نے اسی کے متعلق بات چلی تھی کیونکہ آپ نے اس کا اعتراف کیا تھا تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا تھا تو اب قرآن کے آیت سے دیکھیں عزیزوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں پہلی بات تو میں ان کو جواب دے دوں کہ اگر میں اس بات کو قرآن مجید سے ثابت نہ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ ایک متواتر حدیث ہے تو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے ایک شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا کافر کہہ سکتا ہے کہ وہی فلان مطلب قرآن میں دیکھاؤ مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حدیث نہیں پسند حدیث پہ مجھے اقناعت نہیں ہے ابھی آتے ہیں بات آپ کی آتے ہیں بات آپ کی باتتے ہیں مولی صاحب مولی صاحب آتے ہیں مسلمان کبھی نہیں کہہ آپ قرآن اور قرآن کی ایسے یہ چیز ثابت بیعت معصوم ہے یہ بات آپ سے فرض کرے فرض کرے میرے بھائی فرض کرے میرے بھائی میں اگر قرآن سے ثابت نہیں کیا میں نے سنت سے ثابت کیا تو کیا آپ میرے مدہ کبھی نا پھر فیل ہو جاتی ہے نا سر کیوں فیل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے قرآن سے ثابت کرتی ہے قرآن سے دنیا پھر زنت سے یہی تو انجین مرزا بھائی صاحب اور ایسے اماد بھائی آپ نے لگتا ہے زیادہ دوستی کی آپ نے مستری صاحب سے اور اس لی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ کچھ سکرو جو ہے میں خلاف نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے آپ نے قرآن سے ثابت نہیں ہے نہیں تو تیز کیوں اس طرح گالی دیتے ہو اور کارڈ کے چلا گیا کارڈ کے چلا بھی گیا یہ گالی دے کر یہ گالی دے کر چلا گیا بھائی صاحب اگر کوئی شخص کسی مطلب کو قرآن سے ثابت نہیں بھی کر سکتا حدیث صحیح حدیث سے ثابت کر لیتا ہے بلکہ متواتر حدیث سے ثابت کرتا ہے تو آپ یہ جو ہے نا گالی دے کر چلے گیا میں بہت ناظرت کرتا ہوں میں اپنے ناظرین سے کہ یہ شخص دیکھیں ٹوپی لگا کے وہ ادھر بہت افسوس ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جاہلین آپ کو مخاطبہ کریں تو آپ ان کو سلام کہہ دیجئے میں آپ کو صرف کہتا ہوں سلام تو قرآن